راجت کارچ کرتاؤں نے نکالا مسال جلوس سکروار کو کرتپور راجت پرکھنڈ ادھیاکش جو تیس پرساد یادب کے ادھیاکتا میں مسال جلوس نکالے گئی جہاں راجت کے درجنوں کارچ کرتا مسال جلوس کے دوران موجود رہے مسال جلوس کرتپور کوسی بانت سے ہوتے ہوئے پی ایچ سی تک پہنچی جہاں یہ لوگ سرکار کے خلاف سی اے اے بہ این آر سی کو لے کر جم کر خلا بولا اب آئیے جانتے ہیں کہ کرتپور راجت پرکھنڈ ادھیاکش جو تیس پرساد یادب یوہ راجت پردیس مہا سچیب ابجل علی خان نے کیا کچھ کہا ہے جانتے ہیں اس روپورٹ کے مادہم سے فیلال ابھی جو ہے آپ لوگ مسال جلوس میں سامل ہے کیا آپ لوگ کا جو ہے سو مانگ ہے اور کس مانگ کو لے کر کے آپ لوگ جو ہے یہاں جی اے این آر سی کے بیروض میں ہم لوگ ہیں گورنمنٹ جو بینہ بیجے سجی ایک طرفہ نیرنے لی ہے اسی کے ہم لوگ خلاف میں مسال جلوس سوچے سمجھے جو ہے سو لی ہے کیا ہے وہ جو این آر سی جو سنسو دن ہے نائری بید ہے اس میں تو ایک طرفہ ہر گریبوں کو گر فائدہ ہو رہا ہے جو ہمارے گریب ہیں جن کے پاس پربت سے خاتیانی رہیتی جمین نہیں ہے جن کا بیٹا آپ میٹک بیئے نہیں ہے اس کا کوئی اوڈیجنل صدی بھیر نہیں ہے دوہا کہاں سے پروف جنگ ہے ارے کچھ لوگ تیسے اڑائے ہیں اس میں مسلمانوں کے بیروض ہے لیکن بات تیسی نہیں ہے یا تو ہر قوم کے لیے ہے جن کے کئی پیرہی سے کوئی خٹیان نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو آخری وہ کیا پیس کریں گے چلی یہ تھے ہمارے بھی جو ہے سو راجت کے پرخند ادھیاکش اور یہ لوگ جو ہے سو پردرشن کر رہے ہیں فیلہال جو ہے سو کیا کہیں گے کیوں آپ لوگ اس طرح کا جو ہے سو پردرشن کر رہے ہیں کیا سرکار کے پیچھے آپ لوگوں کی منصہ ہے سرکار کی جو یہ دوگلی نیتی ہے سی اے اور این آر سی اس سے کہیں سے کوئی لاب نہیں ہے اس سے ہمارے جو گریب سبکہ کے لوگ ہیں ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں ٹھیلہ چلاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں جن کا اپنا مل جمین نہیں ہے یہاں جو بھومین ہے چاہے وہ کسی جات دھرم کے ہو اس میں سب کو پریشانی ہے ایک آدھار کاٹ ایک گریب آدمی کو بنانے کے لیے ستر جگہ دورنا پڑتا ہے اور ہجار پانسو روپیا خرچ ہو جاتا ہے ہجار پانسو روپیا خرچ ہو جاتا ہے اب یہ بتائیے کہ اب ہم کو ہم اس دیش کے ہیں اور ہم کو ہی ہم سے ناغڑکتہ پوچھا جا رہا ہے لیکن یہاں تو پردھان منتری بول رہا ہے نا کہ کسی کو اس سے ڈڑھنے کی عوشکتہ نہیں ہے پردھان منتری تو نوٹ بندی کے بارے میں بھی بولے تھے کہ نوٹ بندی سے یہ ہو جائے گا کیا ہوا نوٹ بندی سے جی ڈی پی کا کیا حالت ہے جی ایسٹی لاغو کر کے کیا ہوا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے آج لوگوں کو بڑھگلانے کا کام ہو رہا ہے جو بجرنگ دل کے لوگ ماننے والے لوگ ہیں جو آر ایسس کے ماننے والے لوگ ہیں وہ لوگ یہ ریومر کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک جات اور ایک کمیونیٹی کے لیے ہے لیکن اس کا پرواب ہر کاسٹ پہ ہے ہر جاتی پہ ہے اور ہم لوگ جو یہ دو پرسنٹ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ہم پر جو چاہیں گے کریں گے اس کو ہم مان لیں گے کیوں نہیں ووٹ گرانے کے ٹائم میں یہ بولے کہ پہلے ناغرکتہ دکھاؤ اور پھر ووٹ گراؤ ہم کو آج یہ جو ڈراما لیکن ابھی فیلحال جو آج جو بیہار کے ملک منتری نے جو پھر ایک بار پھر سے جو کہا ہے کہ اس میں کسی کو ڈرنے کی عوشتہ نہیں ہے یہ جو ہمارے پلٹو چاچا ہے ان کو جو گرگیٹ کی طرح جو رنگ بدلنے کی عادت ہے اگر یہ اتنا ہی ان کو اگر ہمارا فکر تھا پبلک کا فکر تھا گریب گروہ کا فکر تھا پچھرا آتی پچھرا کا فکر تھا تو یہ کیوں راج سبھا میں ہامی بھڑے یہ کیوں ہاں کیے وہاں ہاں کرتے ہیں یہاں پبلک کے بیچ میں پبلک کو بے وکو پنانے کا بات کرتے ہیں ان کو جڑ سے اکھارنے کی ضرورت تھا یہ جڑ سے اکھار جائیں گے چلیے کچھ ہمارے سامنے کچھ یوبا بھی ہیں کیوں آپ لوگ بیروت کر رہے ہیں ہم لوگ اس کا بیروت کر رہے ہیں آج ہم لوگ سم مل کر پردرسن کر رہے ہیں اس کے خلاف فیلحال RJD کے طرف سے ایک مسال جلوس نکالا گیا ہے اور یہ قرط پور پرخند کے باند سے لے کر کے اور پیسی تک یہاں سے نکالا گیا ہے فیلحال آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہ ابھی جانکاری دیں گے لیکن یہاں سے مسال جلوس نکل چکی ہے مسال جلوس اس لیے ہے جو یہاں کی نکمی سرکار کوئی چیتوں ان کے پاس ہے نہیں مدہ ان لے دے کے گریبوں کو تارگیٹ بناتے جا رہے ہیں کبھی انرسی کبھی اے سی اے یہ سب کیا ہے ہم لوگ یہ سرکار کو جاتانا چاہتے ہیں جب تک ہم لوگوں کے بدن میں خون ہے اور خون رہے گا ہم لوگ اپنے حق کو لڑتے رہیں گے اور جب تک ہمارا حق ہم کو نہیں ملنے والا ہے ہم لوگ اسی طرح مچال جلوس کیا آپ کا حق کیا مارا گیا میرا حق یہی مارا گیا اے نرسی کہاں سے لا کے دے گا لوگ بنگلہ دیس سے آیا ہوا ہے یا گھس پیچ ہے لیکن دیس کے پردان منتری تو بول رہا ہے اس کے لیے کسی کو ڈرنے کیا وشکتہ نہیں ہے اس لیے بول رہے ہیں جنتا ہم پہ اگلی نہیں اٹھا بے جنتا ہمارے چیز کو ایکسپٹ کر لے بعد میں اس کی جو پریسانی ہوگی تو ہم لوگوں کو آنسو پوچنے والا مندیندر موڈی تو دور کی بات ہے کوئی بھی آدمی نہیں ملے گا جو ہم لوگوں کے درد سنے گا لیکن بیہار کے مکمنتری بھی تو آپ بول رہے ہیں نا بیہار کے مکمنتری کیا بولیں گے جب وہ ہندوستان کے جھنڈا کو بھی نچہ کر سکتے ہیں جو چکستے سے لگے ہوئے گیان نہیں ہے اگر ان کو یہ نرسی کے بارے میں گیان داتا تو وہ یہ مدہ کو قبول ہی نہیں کرتے اور بیہار میں بیہاریوں کو یہ پریسانی سے مطف کرا دیتے وہ